بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو پرشانی اور مصیبتوں سے دور رکھیں آمین آج کا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں آلو بینگن کی جھٹ پر ریسپی کے ساتھ آلو بینگن میں نے کٹ لیا تھے بینگن کا بینگن چھلکہ سارا ہوتا لی کہ مجھے چھلکے والے بینگن مسانوی ہیں وہ ایک تو ہنڈی کالی ہو جاتی ہے تو وہ جیب سا ٹیسٹ دیتی ہے خیر میں نے جو ہے پیاز کو پراؤن کرنے کے لیے رکھ دی ہے جیسے پیاز پراؤن ہوا میں نے بیچ میں لسنوں کا پیسٹ ڈال دیا ساتھ میں ایک ٹماٹر کٹ کر کے ڈال دیا اور بیچ میں سپائسٹ ڈال دیا نمک میرچ حلدی زیرہ اور ساتھ میں ایک کنو چکن کیوب ڈالا ہے اس سے کافی اچھا اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے اب یہ مسالہ بھون گیا بھوننے کے بعد اب میں بیچ میں ڈالوں گی پہلے بینگن کیونکہ جالو میں پتلے کٹ گئے اس وجہ سے میں نے بینگن ڈال دیا اب بینگن کو میں بھون جی ہوں بھوننے کے بعد میں اس میں آلو ڈالوں گی اور پھر اس کو لگا دوں گی دو منٹ کا ویٹ لگانے سے ایک جھٹ پٹ پاک جائیں گے پھر اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگ رہا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور بائی لائکن کو دبا دیا کریں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ جو آلو بینگنیں کس طریقے سے بناتے ہیں اس طرح بناتے ہیں یا پھر چھلکو والے بناتے ہیں مجھے تو چھلکو والے بینگن بلکل بھی پسند لیں گے اب جی میں نے بیٹ اتار دیا تھا اب اس میں ہلکا ہلکا سا پانے آلو بینگن میں جب تک یہ ڈرائے ہوگا میں اس کو بھونتی رہوں گی اس سے بینگن بلکل میش ہو جائیں گے اور مسالے والے بن جائیں گے ٹوٹل اور یہ کھانے میں بڑے زبردست بن جاتے ہیں میرے بچے تو ایسی کھاتے ہیں آپ لوگ بتائیں کس طریقے سے اپنے گھر میں آلو بینگن کی ریسپی بناتے ہیں میں تو یہ بڑے سیمپل طریقے سے بناتی ہو بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا ہے بھی ایزی اور ہے بھی ٹیسٹی اب اس میں میں ڈالوں گی دو برین چیلی کٹ کر کے اور اس کو تھوڑا سا اور بھونوں گی جب تک اور تھوڑا سا آلو نکلتا ہے اب میں اس کو دم رکھنے سے پہلے اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا گرم مسالہ پیسا ہوا اور اس کو رکھ دوں گی دم پہ یہ دیکھیں جب میں اس کو دم پہ رکھنے لگی ہوں اور گرم مسالہ میں نے ڈال دیا اب اس کو بنانے کے بعد میں نے بنایا تھی چاول اور چاول بڑے زبردست قسم کے بنے ہیں پھر آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے ہروں میں ڈیلی چاول بھم پکتے ہیں یا پھر کبھی کبھی اب جی میں آپ کے ساتھ ایک گانا شیئر کرنے لگی ہوں بڑا ہی زبردست ہے تُو کتنے برس کا تُو کتنے برس کی میں سولہ برس کی تو میں سترہ برس کا سولہ سترہ سترہ سولہ میرا جائے لینا ایک دو برس زیادہ دوری رہنا ایک دو برس زیادہ دوری رہنا آئی ہوب آپ لوگوں نے وہ گانا انجوائی کیا ہوگا اس میں مجھے نانی دادی جو بھی ہیں وہ کافی اچھی لگی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ انہاں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر دیا جائے تھوڑا سا ولاگ میں چینج آجے گا خیر میں آپ بھائی ہوں آئیت کی گلاسز جڑوانے کے لیے آئیت کل سکول گئی تھی تو جونوں پر بیٹھتے ہوئے کہیں یہ گر گیا یا پتہ نہیں کسی بچہ نہیں اس کو دھکا دیا تو اس کی گلاسز ٹوڑ گئی تھی میں نے ایک شیشہ نکل کے بیچ میں سے گر گیا اور دوبارہ اس نے کافی ڈھونڈا لگی نہیں اس کو ملائی نہیں پھر میں نے سوچا کیوں نہ یہ اس کی ضرورت ہے تو اس کی گلاسز جڑوانے جائیں اب میں کہیں ان کو بولا میں نے کہا آپ کس طرح کریں کہ اس کا دونوں شیشہ ڈالیں گی یا ایک انہوں نے کہا بس ایک ہی شیشہ ڈالنا ہوگا دوسرا بلکور پرفیکٹ ہے پھر میں نے یہ دیکھنے شروع کر دی ہے فریم میں نے کہا آئیت کو فریم چیچ کر کے بھی دھوں گی تو دیکھتی ہوں اس کے جو اس کے پاس پہلا فریم ہے اسی ٹائپ میں کوئی اور فریم اچھا سامنے جائے یہ بلیک گول گول سا لیکن یہ مجھے پسان نہیں ہے ایک دو اور تھے لیکن وہ بھی مجھے پسان نہیں ہے خیر جی اب میں جا رہی ہوں واپس اور یہاں پہ ایک سموزوں کی دکان ہے کہ اس کے سموز سے بڑے مزے یہ لیکن جی آپ لوگ کیلئے ہے مکھنڈی حلوہ بنایا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں ایسے مجھے میٹھا اتنا پسان نہیں ہے لیکن یہ مزے کا بنا تھا تو میں نے تھوڑا سکھا لیا ازان پہلے کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا لیکن پھر کہتا ہے میں کھاؤں گا خیر آپ لوگ کو آج کا میرا بلوگ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے رائے کر دے شیئر کر دے کمنٹ کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں فی امان اللہ اللہ حافظ